ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کرنے والا ہمسایہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم معیشت سے لے کر سیاست تک نئے چاند چڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے باگا پارٹر پر ہماری لات ان سے اچھی اٹھتی ہے اس میں کے کمحال ہے وہ اگر وہاں چلے گئے سر یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں باگا پارٹر اور مون میں تھوڑا فرق ہے تو یہ مبارک ہو بہت بہت پاکستان کی طرف سے بڑا ایک قدم اٹھایا بھارت نے چاند پر جانے کا کیسے سوچ سکتے ہیں بھائی بنیادی سہولیات نہیں ہے ہمارے پاس بنیادی ہماری ضروریات ہیں جو بیسیک ہمارے جو فنڈم دخال میں ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور نہ صرف انڈیا کے لیے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اس ریجن کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا ہوگا چاند پر بھائی مجھے یہ بتا ہے کہ دو سو سو دو سو کنٹریز میں سے صرف چار کنٹریز ابھی تک پہنچ چکی ہے جب سے دنیا بنی ہے تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے آئی پی ایل کا بڑھتا ہوا ستر آئی پی ایل کا بڑھتا ہی جا رہا لیول اور دوسری طرف ان کی گھستا حال ویبستہ یہ چیزیں صاف درشاتی ہیں کہ آخر ان کا کیا بننے گا یہ کہاں جا رہا ہے آپ دیکھو آئی پی ایل ایک میچ سے جتنا کما لیتا ہے اس کے آنکڑے سن کر کے پاکستانیوں کی نیندیں اوڑ جاتی ہیں آپ پاکستان پہلے جب دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک پلیئر کتنا 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 کمارا ہے سیم وہی جو فارنٹ پلیئرز ہیں جو آپ پاکستان میں پی ایسل کھیلتے ہیں انڈیا میں ایپیل کھیلتے ہیں ان کا ایک بار آپ کمپیر کرو کمپیر پاکستانی کرتے ہیں تنکی راتوں کی نیندیں اوڑ جاتی ہیں جن کا پی ایسل تھوڑا بہت بھی کمارا کے دیر آتا تو ان کا تھوڑے بہت لوگ کو آٹے کے لیے مرنا نہ پڑا ہوتا ان کے دیش میں آٹے کے لیے جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں سب کچھ پوری بیستہ ہوئی پڑی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ پی ایسل کتنا کمارا ہوا آنکڑوں پہ جانے کی ضرورتی نہیں ہے اس کے بعد یہ کون اب دیکھ کے لارنا چپکت کیا دیکھ رہے ہیں ان کو امید یہ تھی کہ پی ایسل کھولیں گے اور کل کو پی ایسل کو آئی پیل سے بڑا بنا دیں گے بڑا بڑا نہیں تو کم سے ہم آئی پیل کے برابر ہی لاکھ کھڑے کر دیں گے تو بارے نیار ہو جائیں گے ہوا کیا کچھ بھی نہیں آپ وہ دیکھیں کہ وہ چیئر لیفٹ وہاں پہ فسی رہی ہے اور سارے دن میں ہم ان کو رات میں جا کے اندھیرے میں جا کے اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس نے بازیاب کرائے کس سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جانا وہ ٹرینڈ شل رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے خود اپنے دور پہ جا کے ان کی جانتے ہیں وہ جو بھی ہے دیکھیں جی ہم دیکھیں ہم یعنی اپنے کسی اللہ معاف کرے کسی ادارے کے خلاف کیونکہ ظاہر ہے ہم ہیں ہمارے ادارے ہیں ان سے ہم ہیں اور ہم سے ہی ہیں مقصد یہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ چاند پہ پہنچنے کی بات کر رہے ہیں آپ ایک سردرد کی گولی جو ہے وہ پینا ڈول وہ تو آپ اپنی بنانی سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ چاند پہ کیسے پہنچیں گے بھئی اس میں کیا کمال ہے اچھا آپ دیکھیں گے بھاگا پارٹر پہ ہماری لات ان سے اچھی اٹھتی ہے اس میں کیا کمال ہے وہ اگر وہاں چلے گئے سر یہ ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھاگا پارٹر اور مون میں تھوڑا فرق ہے ہماری لات جو ہے وہ انڈیا کے جو لات ہے اس سے اچھی اٹھتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کمال ہے وہ چاند پہ چلے گئے ہم تو لات ان سے اچھی اٹھاتے ہیں نہیں اگر یہی سوچ ہماری رہے گی آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو لات بھی نہیں اٹھے گی اور لات وہ اٹھائیں گے بھی نہیں ہماری کل کو دونوں لاتیں اٹھیں گی تو پھر کیا رہے گا پرانی بات نہیں ہے کہ کل ہمارے کچھ جو ہے وہ معصوم بچے ایک چیئر لفٹ کے اندر پھز گئے اب سب سے بڑی نائلی تو ہماری یہ ہے کہ ستر پچھتر سال سے اس ملک کو بنے میں پچھتر سال ہو گئے انڈیا چاند پہ مہنچ گیا چائنہ ورلڈ کا سپر پاور ہو گیا امریکہ تو خیرت سوچیں آپ سوچیں بھی نا ایسے ہی ہے اب مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی نائلی تو یہ ہے کہ ان کو اسکول جانے کے لیے راستہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے نا ہاں ہم ہم چاند تو کیا ہم بھائی جو ہے نا یہ جدیرے کسی پہ نہیں جا سکتے ایسے ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ہم جب انڈیا سے جیتنے کی مقابلے کی بات کرتے نا تو ہم ان سے مقابلے کی بات کرتے ہیں کرکٹ میں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب کرکٹ میں ہم کہتے ہیں جی ہم کسی طرح انڈیا سے جیت جائیں ٹھیک ہو گیا باقی تمام شعبوں میں ٹکنالوجی ہو گئی ایجوکیشن ہو گئی صحت خوراک ہر چیز میں ہم سے آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پر جگر کی پیونتکاری ہو رہی ہے بلکل ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ وہ دنیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی خالص چیز یہاں پہ ملنے رہی میرے گھر کے اندر جا نا وہ گٹرہ کا بدبودار پانی آ رہا ہے اسی سے میں نہ رہا ہوں پانی جو ہے وہ پینے کا پانی فیلٹر پہ جا کے لائن میں لگ کے مجھے بھرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا واسطہ انسانوں کی بہتری کے لئے کچھ کریں ٹھیک ہے انسانوں کی فلا کے لئے کچھ کریں ہماری صحت کے لئے کچھ کریں ہماری تعلیم کے لئے کچھ کریں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لئے کچھ کریں کروڑ ہے جو کوئی مدنی تیارے پہ پھیر رہا ہے وہ تصویر ابھی میرے پاس نہیں ہے وہ ہمارے ایک مٹ سائیکل کو مدنی تیارہ بنا کے بڑے سارے سبز رنگ کے جنڈے لگائے ہوئے اور ایک وہ والا چاند جو ہمارے فلاک کے اوپر ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے ملک سے نکل جائے ہاں ہمیں اس بات سے نکلنا پڑے گا کہ صرف چاند جو ہے نا چاند پہ پہنچنا اور چاند جو ہے اپنے آہ فلاک کے اوپر لگانا بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بھی چاند پر ہیں ان کا مشن چاند پہ پہنچے لیکن ہم رہ چاند پہ رہے اور پھر انہوں نے بتائی کہ کیسے کہتے ہیں وہاں پہ لائٹ ہیں کہتے ہیں جی کوئی نہیں کہتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے وہاں پہ پانی ہے کہتے ہیں جی کوئی نہیں ہے کہتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے کہتے ہیں وہاں پہ روڈز ہیں کہتے ہیں نہیں ہے کہتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے کہتے ہیں وہاں پہ گیز ہے کہتے ہیں نہیں ہے کہتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم تو آلڑی چاند پہ رہ رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ مطلب on a light or node یہ میں بتا رہا ہوں کہ اب لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ میں نہیں پتا کہ بھئی آج کل کام کس چیز پہ ہو رہا ہے ویدر تو یار مطلب مجھے ایک سرکار کے آدمی نے بتایا تھا اور بالکل اس نے مجھے جرمن ایک ویب سائٹ دکھائی کہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ویدر کا سارا کچھ دیکھتے ہیں بلیم می کہتے ہیں سب سے زیادہ ایک کو ریسیز کی ہے اور وہ جرمن میں بھی تھی اور انگلیش میں بھی تھی کہتے ہیں یہ جرمن میں آتی ہے اور پھر ہم اس کو انگلیش کے اندر وہ کر دیتے ہیں اور اس سے سارا کچھ اپنا نکالتے ہیں یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریالیٹی بیٹر چندریان تری اترا ہے ٹونٹی ترڈ کو ٹونٹی سیکنڈ کو ہمارے ہاں ایک چیر لیفٹ کی جو روپس ہیں وہ دو ٹوٹ گئی تھی اور آہ شکر ہے تینکس گوڑ کہ وہ ایک بچ گئی تھی اور ان آٹھ لوگوں کی جانے جو ہے وہ بچ گئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ہم ان کو رسکیو کیسے یقین کریں افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے ایک طرف ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کیا ہوا ہے کرنا ہے کہ ہم یہ کیا ہوا ہے ہم نے یہ ساتھ والے ملک کے لوگ میں ہی نہیں کہتا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ان کی اگر تین ٹریلین کی اس وقت اکانومی تو ہم کہے تو جی ہم سی تین ٹریلین یا تین ٹریلین کوئی جوک نہیں ہے یا پانچ ٹریلین is not a joke یہ بولنے میں تو یہ تری اور ٹریلین ہم لکھ لیں تو شاید سیکنڈز میں ہو جائے لیکن اس کو بنانے میں نا سالوں لگتے ہیں اور اس میں بہت ساری محنت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں چلو تین ٹریلین نہ سیار پانچے سو اور سات سو آٹھ سو کے آس پاس تو کم از کم کپیسٹی ہونی چاہیے تھی ہماری جو پاپولیشن ہے یا باقی چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ اناؤنس کیا گیا کہ ہم نے تو چندریان اور یہ یہ تو خیر مطلب ہمارے لیول کی باتیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایک ادارہ بنا ہوا ہے کیا کر رہا ہے وہ اب فنڈنگ بھی اس کو ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ کام بھی کرتے ہیں میرا دو سال پہلے جانا ہوا تھا بلکہ کافی دفعہ جانا ہوا تو مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں جیلیسی بھی ہمارے اندر بہت ہے اچھا کوئی چیز اگر انہوں نے کر لی بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر لو میں کہے تو گرنمنٹ لیول پہ کرنا چاہیے کیوں نہ کرو یا چھوڑ دو یہ بغس یہ چیز سے کچھ نہیں بنتا آپ اگر ان کو مبارک بات دے دیں گے تو کون سی آپ کی عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی بلکہ بڑھ جائے گی پاکستانی قوم کو جہاں پروفٹ نظر آ جائے ان کو جہاں نوٹ دیکھ جائے جہاں ان کو ڈولر دیکھ جائے وہیں پر لائٹ اپکاتے ہوئے یہ کوم پہنچ جاتی ہے ابھی آپ دیکھو پی ایس ایل جو ہے پی ایس ایل صرف اور صرف اسی لیے کھلا تھا آئی پی ایل کی کھننس میں آئی پی ایل کی سکسس دیکھ کر کے ان سے رہا نہیں گیا کیونکہ کھلاڑیوں کو نہیں کھلایا جاتا پاکستان کے کھلاڑیوں کو نہیں کھلایا جاتا اور آئی پی ایل اپنا سفل پہ سفل ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ پاکستانیوں کو چڑھائن مچی کہ انہوں نے اپنا پی ایس ایل کھول ڈالا اور پی ایس ایل کے بعد ہوا کیا پی ایس ایل انہوں نے کھول تو ڈالا لیکن آئی پی ایل اگر ریوک ہے تو ان کا والا جو پی ایس ایل وہ ریوک ہے ہوجہ سستی کاپی ملتی ہے نا دس ہزار کی جوتے کی جو ہے وہ دو سو تین سو کی کاپی مل جاتی ہے وہی ہے یہ پی ایس ایل اب آپ دیکھو پی ایس ایل کے پاس میں جتنے ایڈورٹائیزر ہیں جتنے برینڈز ہیں اور آئی پی ایل کے پاس میں جتنے ایڈورٹائزر ہیں زمین آسمان کا فرق ہے ہر طریقے سے آپ دیکھو گے تو کوئی کمپیریزن نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو اب پی ایسل کی تو خیر بات ہی ہے تو پی ایسل اگر اتنا کماؤں ہوتا تو آج ان کی اکانومی کتنی خراب سے جو نہ ہوتی آج ان کے پاس میں چناؤں کروانے کے پیسے نہیں چلو چناؤں کرانے میں لوگ یہ ترگ دیں گے کہ بھائی عمران کھان آ جائے گا عمران ان کو ستتہ دور رکھنے کے لئے یہ سب دیے جا رہا ہے ٹھیک ہے سرجیکل ایکیپمنٹ میں جو آپ کو تقریبا پچھلے دو مہینے سے بول رہا ہوں کہ سرجیکل ایکیپمنٹ جو ہے وہ اپنے کراچی پورٹ سے اٹھانے کا پیسہ نہیں وہ اب تک بھی نہیں اٹھ پائے تقریبا پچھلے دو مہینوں سے وہیں پر پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھیانک شارٹے جہاں آپریشنز ہونے میں دکت ہو رہی ہے بہت آپریشنز ہو رہے ہیں بہت مہنگے ہو رہے ہیں کچھ ہی ہسپٹالز ہیں جن کے پاس جگاڑ پانی سے دوزہ کر کے سرجیکل ایکیپمنٹ سے باقی سب چیزیں آگئیں دباؤں کی کمی ہیں دباؤں نہیں خرید پا رہا ہے سرجیکل ایکیپمنٹ نہیں خرید پا رہا ہے پیٹرول نہیں خرید پا رہا ہے کچھ بھی خریدنے کا پیسہ ہی نہیں اور جبکہ پی ایسل تو ابھی ختم ہوگا ہے ان کا اگر مغلط نہیں تو ابھی پی ایسل کا ختم ہوگا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے ان کی کیا ستیتی ہے اور کہاں کیا ہے ایپی ایل ایک برینڈ ہے جب یہ تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں ایپی ایل کا ایک میچ میں ایپی ایپی ایل کا ایک میچ اتنا کماتا ہے ایک میچ میں پورا سٹیڈیم سے لے کر کے ٹکیٹ بھکنے سے لے کر کے آپ کا آن لائن ٹی وی پہ دیکھے جانے تک جو ڈی ٹی پلیٹ فورم اس پہ دیکھے جانے تک ہر طرف جو ہے صرف اور صرف کمائی ہی کمائی ہے پی ایس ایل میں کیا ہے پی ایس ایل میں تو آپ خیلی کہاں سیل رو کچھ نہیں